ٹوینکل لگاتار ہمارے ساتھ بنی ہوئی ہیں اور ہمارے ساتھ تمام اور مہمان بھی موجود ہیں میرے ساتھ دکٹر انشوروازگی جڑ رہے ہیں جو جانے مانے نیورولوجس ہیں بہت سواغت ہے آپ کا رفعہ انشوروازگی میرے ساتھ دکٹر انوبم سجدیب بھی جڑ رہے ہیں جانے مانے پیڈیاکیشن ہیں بہت سواغت ہے آپ تا بھی سادی ساد سے مگا تھا ٹوینکل ہمارے ساتھ بنی ہوئی ہے اور ٹوینکل ابھی کچھ دیر پہلے جب ہم بات چیپ کر رہے تھے ہمارے ساتھ تمام مہمان جو رہے تھے تب آپ نے کہا تھا کہ آپ کے تمام ساتھی سٹوڑیوں میں موجود ہیں اس وقت ہم کو سنگوڑا ہے کہ آبھی بھی موجود ہیں کہاں پر ہیں وہی کھڑے ہیں جہاں پر آپ نے مجھے پہلے بتایا تھا جگہ چینڈی کی اس وقت جب آپ گئی تھیں یہاں سے تب وہ کیا کہہ رہے تھے آپ سے کچھ بات کرتے ہوئے گئے تھے یا وہ آپس میں کچھ بات کر رہے تھے کچھ نہیں ناراض سے کہوں کہ ایسا پروگرام کیوں ہو رہا ہے ہم لوگوں کو یہاں کیوں لائے نہیں ناراض تو تھے پر گستار بھی رہے تھے کیا کہہ رہے تھے کچھ لوگ تو بات ہی نہیں مان رہے ہیں سلو پھر ہو کیا سنوانے کے لئے کیا ہے کہ ممی کو وہ کچھ لوگ یہ سنم ہیں ان کے بارے میں بول رہے ہیں ٹرنچ بیئر جو ہے وہ سننی رہے بات کو ماننے رہے ہیں دکٹر انچو ابھی آپ ہمارے ساتھ چرچہ میں جڑ رہے ہیں کنل اور اطلی ناج جی لگاتا رہا ہمارے ساتھ جڑے رہے اور کچھ اور مہمان ہمارے ساتھ جڑے تھے یہ خبر دیکھنے کے بعد اس کو کیا کہیں گے یہ کوئی ڈس آرڈر ہے یا پھر یہ ایک ڈیلیوژن ہے کیا ہے دیکھیں ایسا ہے کہ جیسے یہ کہہ رہے ہیں پانچ لوگ ہیں جو اور لوگوں کو دکھائی نہیں دے رہے ہیں تو جو ہمارا سائنٹیفک نائن ہے سائنس کے ساتھ سوڑے گے تو ہم اس کو کہیں گے یہ کہہ رہی جیسے ہم لوگ کہیں گے اب اس کو پروف کرنا یا دس پروف کرنا بہت مشکل ہے دوسری چیز یہ ہے کہ رہی جیسے ایک عمر میں کم ہوتے ہیں جہاں تر بڑھتی عمر میں جن لوگوں کی عمر زیادہ ہوتے ہیں وہاں پہ رہی جیسے زیادہ ہوتے ہیں اور یہ جو visual hallucinations ہیں it is going and turning into a delusion کیونکہ اس کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ حسیت میں ہیں اور سچائی میں وہاں پہ ہیں تو میں اس کو اگر سائنس کے انگل سے دیکھوں نہ کہ ایک میٹا فیزیکل یا دوسری انگل سے دیکھوں تو مجھے یہ لگے گا کہ یہ ایک visual hallucination جو کہ اس کے ایک delusion میں پرتیت ہو رہا ہے ڈکٹر سجید ان کے ساتھ یہ پریشانی بھی رہی کہ ان کے پورے شاہید سے خون نکلتا تھا ایک مستری بھی رہی ڈکٹر جارج بکنن ہے ڈین جی سی نے نیشنل جیوگرائفک نے ان پر ایک ڈاکیمنٹری بنائی تھی انہوں نے اسے ایک مستری مانا تھا کہ ان کی بارڈی سے جو بلڈ نکل رہا ہے اس کی میں بھی جانت کرنا چاہوں گا یہ ایک مستری لگتی ہے اپنے آپ میں انوکھا لگتا ہے کیونکہ پہلے ہوتا یہ تھا کہ ان کے شریف کے الگ الگ انگوں سے کہیں سے بھی بلڈ نکلنے لگتا تھا اور آپ نے شاید تصویروں میں بھی دیکھا ہو کہ خون کی تعداد بھی بہت زیادہ ہوتی تھی حالانکہ پچھلے کچھ دنوں سے کم ہوا ہے لیکن اب یہ ایک نئی چیز ان کے ساتھ جڑ دیئی ہے کیا ایک جی ہے اس کو آپ کیسے انیلائز کریں خون کی بارے میں بات کریں تو عمومن لڑکیوں میں کچھ بیماریاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے خون اکس پاک جانا شروع ہو جاتا ہے پر بینا کسی کٹ کے یا ایبریشن کے یا سکن کے بریک کے بلڈ کبھی نہیں آئے گا اگر بلڈ آتا بھی ہے آنکھوں سے آنکھوں سے میکوزا چاہے وہ ناک کی ہے چاہے آئیز کی ہے اس میں سے بلیڈنگ ہو سکتی ہے اگر خاص تو کر اور اگر آپ کو کوئی bleeding disorder کو ہم جائیں گے آنکھیں سکیریں بھی ساتھ میں دیکھتے جائیں اس طرح کی bleeding جی اب اس طرح کی bleeding is not possible otherwise because کوئی اس کے skin کا بریک نہیں ہے نہ ہی کوئی ایک ہے so we have to consider this thing کی probably she has a mild bleeding disorder اور اس کو وہ خود لگا رہی ہے یا کچھ ادھا شوک کیا جا رہا ہے سو یہ یہ possible without an injury is not possible یہ جو bleeding skin کے distant part سے ہو رہی ہے without any abrasion یا کوئی نشان کے یا کوئی چوٹ کے it is not possible so we have to consider that یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو کوئی mild bleeding disorder ہو which leads to bleeding from the mucosa ایک چیز ہمیں اور ماننے ہوگی کہ ابھی جتنا بھی پینل یہاں پر بیٹھا ہے بہت سرکری طور پر اس پر بات کی ہوئی کیونکہ آپ آئے آپ نے تصفیل دیکھی میری بات سنی مہمانوں کی بات سنی سنل کے ساتھ بھی یہ ہوا یا دوسرے ڈاکٹر ساتھ ہیں اور انہوں نے اس پر پومنٹ کیا ہے لیکن دو ہزار ساتھ سے یہ چیز ہوا ہے تین سال سے یہ لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں کئی ڈاکٹرز کے پاس انہوں نے regular check-up بھی کروائے ہیں اور ان کے اپنے انبھاؤ رہے ہیں تو اسی لئے اس کو ہم مستری کہہ رہے ہیں اور ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ واقعی نے یہ کوئی پریشانی ہے یا جیسا آپ نے کہا یہ ہو سکتا ہے کہ خود سے لگایا یا جس طرح کی آپ نے analysis کیے جارج بکرنن ہے وہ بھی جانے والے ہمیٹرولوجس ہیں دنیا کے اور این جی سی جب ڈاکیمنٹ بھی بنا رہی تھی تو ممبئی آئے تھے وہ اس بچی کو check کرنے کے لئے انہوں نے analyze کیا اس کے بعد جارج بکرنن کا کیا کہنا تھا وہ ہمیں ایک بار دست کرتا تھا انہوں نے کہا تھا میرے خیال سے ٹوینکا نے ایک ایسی بیماری سے گزر رہی ہے جسے آپ اگر اس کو پرناؤنس کریں very clear منچاسر syndrome is a منچاسر syndrome can be of two types one is منچاسر syndrome as it is and the other is منچاسر syndrome and the other is منچاسر syndrome by proxy a by proxy means that the parents of somebody who is a caretaker of the child yes yes the caretaker of the child is simulating the signs and symptoms to get symptoms آجا exact ان کا کیا quotation ہے میں چاہوں گا ایک بار پورا quotation ہم جارج بکلن کا ایک بار پھر درشکوں کو سنا لیں ان کے شبدوں میں اگر translate کریں تو جس syndrome کا ذکر کر رہے ہیں اب یہ ڈاکٹر سازدیر نے یا سننل نے جیسا بتایا اس syndrome سے جوج رہی ہیں یعنی جب مریض سہانوبوتی اور سب کا دھیان اپنی طرف کھیجنے کے لیے اپنے ساتھ ایسا کچھ کرتا ہے جس سے سب کی سہانوبوتی پا سکے میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کہیں twinkle بھی تو ایسا نہیں کر رہی ہیں میں نے twinkle کے شریر سے خون نکلنے والی بیماری کے کیس پر شڑی کی لیکن کوئی اچھا اپائے نہیں ہو سکا کیونکہ میں نہیں سمجھ سکا کہ آخر ایسا اس کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے یعنی اس کو غور کریے twinkle کے پریواز نے مجھ سے کبھی چیزیں سمپرک نہیں کیا بلکہ مجھے اس کے بارے میں کہیں اور سے ڈاکیمنٹری کے دورات یہاں پر اس syndrome کا ذکر انہوں نے کیا لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پہلے ایسا لگا تھا کہ syndrome سے وہ جوج رہی ہے لیکن مجھے بعد میں جب میں نے اس بچی کو اپنے سامنے بلڈ نکلتے دیکھا تو میں اس کا کوئی اچھا ہو پائے نہیں دھون پایا یہ جارج بوکنن کا کہنا تھا منخازن syndrome کیا ہے یہ بھی فامسنہ تینڈرستی ہے جب منخازن ایک ایک رکشن ورک ہے ایک رکشن سوڈیر کا نام ہے انہوں نے ایک یوٹ میں جا کے واپس آکے سب لوگوں کو کہانی بتانے کیلئے شروع ہو گیا میں تو وہاں جا کے اتنا لبائی کیا اور اتنا اتنا خون آگیا پر تو صبح جب واپس آئے ان کا شریف میں خون ہے سب دکھانے کیلئے شروع ہو گئے یہ کبھی نہیں گیا سوڈیرست میں جا رہا تھا یہ تو منخازن جو جتنا ایک کہانی بدا رہے ہیں اس میں صحیح کچھ نہیں ہے اور باقی لوگوں کو پرفاؤ کرنے کیلئے کوشش کر رہے ہیں جس کہانی سے یہ منخازن syndrome کا کنسپ اٹھایا یہ تو نیچرلی منخازن syndrome مدرد تو بہت سنجیر ایسا کوئی case آیا آپ کے سامنے منخازن syndrome کے cases آتے ہیں even منخازن syndrome by proxy کے بھی cases دے گئے ہیں by proxy means کی بچے کے parents یا caretakers یہ ہے وہ اس کے signs اور symptoms کو simulate کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کو یہ بیماری ہے and they keep on coming to you for medication for example it may not be blood alone it may be pain abdomen میں کہوں گا ڈاکٹر صلیب ایک بار سنلل آپ سے بھی اور ڈاکٹر وادی آپ سے بھی آپ نندنی جی کو سنیے گا کیونکہ وہ کئی ڈاکٹر کے پاس نہیں ہیں ان کو ڈاکٹر کیا انہوں نے کہا کیا انوگہ ہو ان کا راہ یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے ان کی زبانی ہم رکھیں گے تاکہ آپ بہتر سمجھ سکیں کہ وہ کیا فیس کریں اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ یہ پریوار بہت پریشان ہیں وہ بچی کی دکت ہے یا کیا دکت ہے یہ ابھی سمجھ پانا تھونا سے مشکل ہو رہا لیکن یہ پریوار ضرور پریشان ہے اس کا solution چاہتا ہے اس پر ہم بات چیز کریں گے ان کی بات آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن ایک چھوٹے سے بیٹی بات شکریہ